اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے تیس سبق اموز اقوال نمبر ایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے نمبر دو ڈال ناکامی سے ملا ہوا ہے نمبر تین جب دعا اور کوشش سے بھی کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے وہ اپنے بندوں کے بارے میں فہتر فیصلہ کرتا ہے نمبر چار دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں نمبر پانچ کناعت سے آدمی دل کا غنی اور مالدار سے سرکش ہو جاتا ہے شکر خدا کی یاد بلا دیتی ہے نمبر چھے جب تک تو برائی سے بیزار نہیں ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا نمبر سات اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤگے نمبر آٹھ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے نمبر آٹھ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ظلیل رو رسوہ نہیں کر سکتا نمبر دس دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اکتا ہے نمبر گیارہ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو یوں کہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں نمبر بارہ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر دراخت نمبر تیرہ کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی انایت ہے نمبر چودہ قریبی رشتداروں کی اداوت بچھووں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے نمبر پندرہ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر سولہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برتاشت کرنے میں ہے اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے نمبر سولہ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ ہی کافی ہے نمبر ستارہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے نمبر اٹھارہ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں نمبر انیس جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے نمبر بیس زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے نمبر اکیس مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی سے جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر نمبر بائیس لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا نمبر تئیس جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے نمبر چوبیس زبان کا وزن بہت ہی حلقہ ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں نمبر پچیس جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو قیامت کے دن اس کا آمال نامہ حلقہ ہوگا اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہو اس کا آمال نامہ وزنی ہوگا نمبر چھبیس کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے نمبر ستائیس سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں نمبر اٹھائیس جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گبراتا نمبر اٹھائیس لوگوں سے یاد کرنے کا شکواہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے نمبر تیس چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی غیر کے سامنے اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی موسیقی